پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت عارف اروی کا خطاب خطاب سے قبل آپوزیشن اراکین کا شور شرابہ خطاب شروع ہوتے ہی نون لیگ اور جے یو آئی کی اراکین نے ایوان سے وارک آؤٹ کر دیا ایوان نے بیگم کلسوم نواز کے سالے ثواب کے لیے فاتح فانی بھی کی گئی سپیکر اسد قیسر کی صدارت میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شیئرمن سینٹ سادق تھنجرانیور وزیراعظم عمران قان بھی اجلاس میں شریک ڈیالوریز میں وزرائی آلہ سادر اور وزیراعظم آزاد کشمیر شیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف فمیٹی بہریہ اور پتھائیہ کے سربراہ بھی موجود موجودہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا آزمی کیا ہے صدر مملکت آر فرزی کا نئے پارلیمنٹ سال کی آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کہا ہماری مسائل کی بڑی وجہ روحی مفاداد اور کرپشن ہے ملک میں ساتھی کو فروف لینا ہوگا امید ہے اراکین پارلیمنٹ میرا ساتھ دیں گے جاتی عمرہ سے اڈیالہ جیل تک کا سفر نواز شریف مریم نواز اور ریٹھائیٹ کپٹن سفر کو لاہار سے ایک خصوصی تیارے پر آول پرنی پہنچا دیا گیا ساک سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل منتقلی نواز شریف کی والدہ سے ملاقات کے دوران جذباتی مناظر نواز پارٹی کی حراقین قومی اسمبلی اور سنیٹ کی بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت پارلیمنٹ کے سیشن سے قبل بلاول بھٹو زیداری کی زیرے صدارت پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں مشترکہ اجلاس کی حتبت حملی تیک ہی گئی وزیر تلات فواد چودری کہتے ہیں پہلی بار محلات کو عوام کے لیے کھولا گیا عوام کے پیسے کا غلط استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا وزیر پیٹرولیم غلام سرور نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا مشکل فیصلہ تھا پاکستان و بیٹانیہ کے دیشت گردی منظم جرائم منی لانڈرنگ کے خلاف تاون بسی کرنے کا فیصلہ انصاف اور احساب مشترکہ کمیشن کی قیام کے موہدے پر اتفاق کرپشن کا خاتمہ پاکستان و بیٹانیہ کی اولین تجریح ہے بیٹانی وزیر داخلہ ساجد جاوید کی وزیر قانون سروح نصیم کے ہمراہ پریس کمپنس بیٹانی وزیر داخلہ کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پاکستانی قیادہ کے ساتھ دار ہر اوین فیل پروپٹیز پر بات کرتی رہی بیٹانی وزیر داخلہ کی انفرادی کیسز پر بات کرنے سے معذرت بیٹانی وزیر داخلہ نے کہا کہ بیٹانی قانون کی خورتیت و مقلب میں پر بات کرنے کی اضافت نہیں دیتا سپریم کورٹ کا بیپیو پاکستان تبابلے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم سابق آئی جی پنجاب کی انکواری ریپورٹ مسترد وزیر اعلیٰ پنجاب سپریم کورٹ نے پیش آڈوکی جنرل پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی موافی کی استعدہ سابق آئی جی پنجاب کلیم امام اور ایسن گجر کی موافی کی درخواست مسترد اور شاہی سواریوں کی نیلامی وزیر اعلیٰ اعلیٰ کی ایک سو دو میں سے پچھتر گاڑیاں فروغ تو باقی کی نیلامی کا عمل جارے موسیقی